جی شکریہ فیصل آباد میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مخلی بیماریوں نے سر اٹھا لیا اس وقت میں موجود ہوں چلون ہسپٹل میں اور بچوں کو جو ہیں وہ کافی بیماریوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سموک پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے نزلہ زکام سمیت نمونیا کا بھی شکار ہے اس وقت میرے ساتھ میرے ڈاکٹر نگینہ موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ کون سی بیماری ہے جو سب سے زیادہ پھیل رہی ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے جی بلکل جیسے ہی سیزن چینج ہوا ہے سردی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سموک جو ہے اس کا بھی ٹرنڈ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے تو بچوں میں جو سانس کے پرابلمز ہیں نزلہ زکام خانسی اور اس کے ساتھ وہ بچے جن کو آلڈی ایستما یا دمہ کا ایشو ہے جن کو پھپڑوں کے مسائل ہیں ان میں نمونیا کی شرعہ جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اس طرح وہ بچے جن کو جگر کے مسئلے ہیں کنجینٹل ہارڈ ڈزیزز ہیں ان میں بھی نمونیا کی شرعہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ سموک کی وجہ سے دوسرے مسائل بچوں میں سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے لنگز میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں یہی پیڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ماسک کا استعمال کروائیں بچوں کو اور انڈور ایکٹیوٹیز میں زیادہ انوالف کریں بچے باہر کام نکلیں اور بچوں کی ایمیونیٹی بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کی ڈائیٹ پہ زیادہ فوکس کریں ان کی نیٹریشن اچھی ہو کیونکہ جتنے بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور اتنی ہی بچوں میں بیماریوں کی شرعہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سیکنڈی یہ کہ جو پاکستان کا ایمونیزیشن پروگرام ہے اس میں نیمونیا کی ویکسین آلڈی اویلیبل ہے اپنے بچوں کو وہ ضرور لگوائیں اور فلو ویکسین جو ہے وہ آپ خود ہر سال اپنے بچوں کو لگوائے سکتے ہیں سپیسیفیکلی ان بچوں میں جن میں الرجیس کی شرعہ زیادہ ہے جن میں احسطما ہے تاکہ آپ کا بچہ موسم بدلنے کے ساتھ مختلف فیپڑوں کی بیماریوں کا شکار نہ ہو سکے بلکل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے بچوں کو نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ فیپڑوں کے بھی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماہرین کی جانب سے ہدایت کی جاری ہے کہ جو والدین ہیں وہ ایس اپیس پر عمل درامت کریں تاکہ بچوں کو جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی موسیقی